لاہور کے مقامی ہوتل میں روزنوہ قوت کی نومی سالگیرہ کے موقع پر ایک پروکار تقریب کے ساتھ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا سالگیرہ کی تقریب میں سیاسی، صحافتی، کاروباری اور دیگر تقبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر روزنوہ قوت کی جانب سے صحافت کے مدان میں اعلیٰ کارکردگی پر شیلڈز اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے دورانے تقریب مہمانوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اور میں میاں فیاس صاحب کے حوالے چکلیٹر روزنوہ قوت انہیں خصوصاً آج کی تقریب کے حوالے سے نام مبارک بات ہوگا مبارک کا کام یہی بکا ہے کہ عوام کی عائد حکمرانوں تک پہنچے اور حکمرانوں کی پالیسیوں کے تاثر کو عوام تک پہنچانا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پروڑ دکھائے رہے ہیں ہمارے اس کے پر پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاکستان کو مکنی سلوگ عطا فرمائے سالگرہ کی اس تقریب میں دیگر شہروں سے روزنوہ قوت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی دورانے تقریب مہمانوں نے لاہور 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کرائم رپورٹروں پتوکی سے پھولوں والے شہر سے نویں سالگرہ بہت اچھا ترقیب ہوئی ہے اور بہت اچھا محول اور پسند آیا یہ ایک روزنوہ قوت کی دیسویں سالگرہ پہ جو افتاری اور ایوارڈ کی تقریب ہے یہ بہت اچھی تقریب ہے اس سے نہ صرف یہ ہے کہ صحافیوں کو حوصلہ دائی ملتی ہے جو کام کر رہے ہیں بلکہ بڑی حمد ہے کہ ایک مسلسل اخبار جو ہے وہ دس سال سے نکل رہا ہے اور پھر ایک بڑے اچھے موقع پہ رمضان شریف میں اس کی جو ہے وہ ہر سالی ایونٹ جو ہے وہ منعکت کیا جاتا ہے لوگوں کی حوصلہ دے جو ہوتی ہے آج کا یہ پروگرام روزنوہ قوت کے زرے تمام جو صحافی کارکنان ہیں پورے پنجاب میں جو نمائندگان ہیں رپورٹرز ہیں ڈسٹک رپورٹرز ہیں بیورو چیفز ہیں اور جو ہمارے یہاں سٹاف ہیں سٹاف رپورٹرز ہیں اور جو کمپیوٹر سٹاف ہے آفیس سٹاف ہے منیجمنٹ سٹاف ہے اور دوسرے جو سیکیورٹی سٹاف ہے اور دیگر جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کی سال بر کی محنت کے لیے ایوارڈز کیا یہاں پہ ہم آئے میں ہیں یہ قوت اخبار کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت اچھی گیترنگ بھی ہے اور بہت اچھا پروگرام انگوائز کیا گیا ہے تقریب ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے میں قوت کو بھرپور مبارک بات پیش کرتی ہوں اور انٹائر ٹیم کو جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اور اس مقام تک پچھایا ہے قوت کو میری دعائیں ان کے لیے ہیں جی اور جیسے کہ تقریب اینہ ماش آ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں اور ہم ان کو پیاس صاحب کو جو چیف ایڈیچر ہے ان کو دیڈیڈ مبارک بات دیتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی انمائندگان ہیں قوت اخبار کے ہم ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں ان کا شکریہ دار کرتے ہیں ان کو مبارک بات دیڈیڈ دیتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب اس اخبار کے لیے ایک بہت باعثی مسہرت موقع ہے اور ایسے مواقع ایسے فنکشنز جو اس اخبار کی ٹیم ہے ان کے اندر ایک نئی سپیرٹ ایک نیا ولولا ایک جوش کریئٹ کرے گی اور وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے خدمت کریں گے اس اخبار کی لاہور کے روزناموں میں اخوت ایک معروف روزنامہ ہے جس کی آج سالگیرہ بھی ہے اور اس نسبت سے انتظامیہ نے آج محفل ملاد کا احتمام بھی کیا ہے اور سالگیرہ کا احتمام بھی کیا اور اس موقع پہ انہوں نے اپنے کارکنان کو ایوار دینے کا سلسلہ بھی جو ہے قائم دائم رکھا ہے تو یہ بہت خوبصورت محفل ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک منفرد محفل ہے آج یہ روزنامہ قوت کی طرف سے ایک اختار ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے جس میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے لوگ تشریف لے کے آئے ہیں جس میں ٹریڈرز ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں صحافیوں کے نمائندے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف جسی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو یہاں موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک صحت مند اور ایک اچھی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے کہ روزنامہ قوت آج اپنے ورکرز کو اپنے رپورٹرز کو اپنے نامہ نگار کو اپنے جو لکھنے والے ہیں ان کو ان کی منت کے سلے میں ایوارڈ دے رہا ہے تقریب کے آخر میں روزنامہ قوت کے چیف ایڈیٹر میاں فیاض نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا روزنامہ قوت کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر انعامات اور شیلز حاصل کرنے والوں نے ادارہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ادارہ میاں فیاض کی زیر ادارت اسی طرح دن دگنی راج چگنی ترقی کرے کیمرامین شاہد اقبال کے ساتھ خاور گلزار لاہور 24 نیوز لاہور